بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں میں نے ایک کلو مٹن چاپس لیے بڑی بڑی لیجئے گا جس میں گوشت اچھا سے ہو ورنہا فرائی کرنے کے مزا نہیں آتا اس کو ہم گلا لیں گے پہلے ایک ٹیبل سپون میں اس میں ادرک لحسن کا پیس ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک ڈال کے ایک کپ پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھیں دیں گے تقریباً پچیس سے دیس منٹ تک گلا لیں گے اس کو یہ دیکھیں میں ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لیے جس کو میں بلکل فائن چاپ کر لوں گی پانی بلکل نہیں آئٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر دیکھیں پیاز ہماری ہو چکی ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی چاپس ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہیں تھوڑا اس میں دیسی ٹرچ ہے بہت مزی کی لگتنی دیکھیں ایک ٹیبل سپون اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ون فورت کپ میں اس کے اندر بیسن ڈالا ہے اور ایک کپ میں نے میدہ ایڈ کیا ہے چار سے پانچ ہری مرچیں فائن چاپ کی ہوئی ہرہ دھنیا تھوڑا سا چاپ کیا ہوا ریڈ چلی باورڈر میں ایڈ کر رہی ہوں ڈیل ٹیبل سپون تقریبا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون نمک ایک وارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور دو انڈے میں ایڈ کروں گی پہلے ہم چیک کر لیں گے دو انڈے ایڈ کر کے اگر ہمیں تھک لگے گا تو ہم اس میں ایک انڈہ اور ایڈ کر لیں گے بہت زیادہ رنیس کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی تھوڑا تھک پیسٹ بنائیں گے دیکھیں اب اس کے اندر ایک انڈہ اور پڑے گا تقریبا آپ اس کو بنائیے گا ضرور اس کا ذائقہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ آپ خود کہیں گے بہت زبردست لگے آپ کو کھڑا سا پانی ایڈ کیا میں نے اس میں اچھے سے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں بس ہم اس طرح کا اتنا ہمیں تھک چاہیے چاپیں ہماری گل چکی ہیں بلکل بہترین سی چاپیں دیکھیں ہم نے گلا لی ہے کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے پکیں گے نہیں تو اس لیے گوشت بہت اچھے سے آپ گلا لیں اب یہ دیکھیں اس میں ہم اس طرح سے اس کو ٹپ کریں گے اور پھر اس کو ہم فرائی کر لیں گے تیل ہم نے اچھا گرم کر لیا ہے بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہوگا لیکن یہ کہ ٹھنڈا تیل میں بھی نہیں ڈالیں آپ ہی دیکھیں اس کو ہم بلکل گولڈن راؤن کر کے فرائی کریں گے ایک سائٹ سے ہو جائیں پھر آپ اس کو ٹرن کیجئے گا ورنہ پھر کچھے اس میں ٹرن کریں گے تو بہتر چھوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری چاپس فرائی ہو چکی ہیں اس کو آپ نان سے کھائیں پراتے سے کھائیں جس سے آپ کا دل کریں کھائیں پرائیتا اور چھٹنی کے ساتھ دیکھیں سرف کریں بہت مزیقی لگتی ہے یہ اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہیں میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں